اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلانز اے راہِ حق کے شہید وفاقی تصویرو تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں آج ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت میں اکتیس اور صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ وہ عظیم دن ہے جب افواج پاکستان نے نہ صرف بھارت کے دانت کھٹے کیے بلکہ پاک دھرتی پر قبضے کا بھارتی خواب بھی چکنا چور کر دیا یوم دفاع شہدہ کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ شکر پڑیا کا دورہ یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا پوری قوم آج اپنے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھی ہے مسلح افواج اور عوام نے مل کر علاقہ سالمیت کو نقصان پہنچانے کی بھارتی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہماری آزادی اور ام شہدہ کی بے مثال قربانیوں کی مرہون منت ہے یوم دفاع کے موقع پر آرمی چیف قمر جاوید باجوا کا پیغام کہا شہدہ کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ہی ہمارا پرچم سربلند ہے قوم ہمارے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے 6 ستمبر افواج پاکستان کے غیر متزلزل عظم کی آکاس ہے عوام کی حمایت کے ساتھ تمام مشکلات کے باوجود ملک کا دفاع کرتے رہیں گے غریب عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی مزید تین روپے انتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا حکام کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں ساماہی ارجسمنٹ کی بد میں اضافہ ہوا فیصلے سے سارفین پر تین ماہ کے لیے تین روپے انتالیس پیسے فی یونٹ کا بوجھ پڑے گا عمران خان کا آج بشاور جلسے میں مخالفین کو بھرپور جواب دینے کا اعلان ٹویٹر پر کہتے ہیں مجرموں کا پی ڈی ایم نامی گروہ میرے خلاف مہم چلا رہا ہے اس پروپیگنڈے کی وجہ وہ خوف ہے جس میں یہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقمولیت کے باعث مبتلا ہیں بس اب بہت ہو گیا آج سب کو جواب دوں گا جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے بیانات کو جان بوجھ کر تڑوڑ مڑوڑ کر پیش کر رہے ہیں تحریک انصاف کا آج بشاور میں سیاسی طاقت کا بظاہرہ بینڈال سچ گیا جلسے کی تیاریاں مکمل چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کا خطاب شیڈول ٹیلن نیوز جلسے کی نشریات براہ راس نشر کرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی